اسلام علیکم ویبرز ربی زدنی علم و عمل خالحہ اللہ ہمیں نیک عمل اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما تو اسی پیاری دعا کے ساتھ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب تو آج میں بنا رہی ہوں پالک گوشت تو آپ کو اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بولیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور مجھے بہت خوش ہوتی ہے آپ مجھے کومنٹ کرتے ہو آپ مجھے سبسکرائب کرتے ہو اور آپ کی دعا چاہیے اور آپ کی دعا سے انشاءاللہ انشاءاللہ ایک دن میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گی اور میری محنت رائے گا نہیں جائے گی انشاءاللہ لدہ وجل بے شک اور آپ میری یوٹیوب کی فیملی ہو اور مجھے اچھا لگتا ہے آپ میری ہر اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگتی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ میں کہیں پہ غلط ہوں تو آپ میری مسٹیک کو کریک کریں انشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہوگی تو آج میں بنا رہی ہوں پالک گوشت تو پالک گوشت کو بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی اور ہمیں یہ کیسے بنتی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گی اور پالک میں نے لے لی تھی اور اس کو میں نے دھو کے اچھی طرح سے دھو کے کٹ لیا تھا تو ابھی میں اس کو بوائل کرنے کے لیے رکھوں گی اور ادھر ہمارے پاس ہے گوشت بڑا گوشت ہے تو یہ انشاءاللہ اس کو بھی حام رکھیں گے تو آپ آئیے دیکھتے ہیں یہ کیسے بنتا ہے اور اس کو بنانے کے لیے میری پوری ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا اور ہمارے ساتھ رہیے گا جی تو بھی بز یہ دیکھیں میں نے چلے میں پتیلہ رکھ لیا تھا اور میں نے اس میں گوشت ڈال دیا یا میں نے اس میں اپنا پانی کوئی نہیں ڈالا کیونکہ اس میں جو اس کا پانی ہوگا وہ اسی میں ہی تھوڑا سا ہوگا کیونکہ اس میں جو کچھا پانا وہ ختم ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد پانچ منٹ کے لیے میں اس کو کیب دوں گی انشاءاللہ تو میں پانچ منٹ کے بعد آپ کو ملتی ہوں یہ دیکھیں ویورز میں نے آپ کو جاتے کہ بتایا تھا کہ میں اس کو پانچ منٹ کے لیے دم دوں گی یہ ریکھیں اپنا پانی چھوڑا ہے اور اس میں جو کچھا پان تھا وہ اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی پانی دیکھیں تھوڑا سا میں نے اس میں پانی ڈالنا ہے تو یہ بلکل یہ تاکہ اس میں گلج ہے اور ساتھ ہی میں پالک جو ہم نے دو کے رکھی ہوئی تھی پالک میں نے جو دو کے رکھی ہوئی تھی اور اچھے طریقے سے واش کر کے کٹ کر کے بری کر کے تو وہ جو ہے ابھی میں ڈالوں گی دوسرے پتیلے میں تو یہ بھی وائل ہونے کے لئے میں رکھوں گی تو آپ امید کرتے ہیں مجھے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی گی تو اس کے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں جیٹو بیورز یہ دیکھیں الحمدللہ میں نے جو پانی اس میں ڈالا تھا اس سے کم رہ گیا ہے اور جو ہمارا بیپ تھا ہمارے پاس وہ بھی خلر کا کافی چینج ہو چکا ہے دیکھیں ذرا اور ابھی میں نے ادھر پیاز رکھ لیا ہے وہ میں اس میں ڈالنے لگی ہوں دیکھیں میں نے اس میں پیاز ڈال دیا ہے اور ادھر میں نے پالک جو پائل کرنے کے لئے رکھی دی اس میں ڈالی دیکھیں یہ بھی بہل ہو چکی ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو ساری چیزیں دیکھوں گی کہ میں کیسے کر رہی ہوں تو آپ مجھے ضرور میری ویڈیو کو سارا دیکھئے گا اور جیٹو بیورز یہ دیکھیں میں اب ابھی لنگری میں اس کو لسن ادھر کو پیسنے لگی ہوں اور اس کے نیچے میں نے یہ کپڑا بچھا لی ہے دیکھیں ذرا اور اس وجہ سے کہ جو ہے نیچے اس کو آواز بھی نہیں آتی اور یہ بھی ایک جو کہ ابھی میں اس میں آواز بھی کم آتی ہے شیلس کے اوپر اور اس کے لسن کے جو جوے ہوتے ہیں وہ بھی باہر نہیں نکلتے جو ادھر ادھر گر جاتے ہیں وہ ہم سے نہیں گریں گے اور اس میں میں ایک سپون دیکھیں ابھی ہم اس کو اس یہاں پر پیس رہیں میں نے اس میں نمک ڈال لیا تھا تاکہ یہ ادھر ادھر نہ نکلیں تو یہ بھی میں تھا باجی ہیلپ کر رہی ہیں اور تو کیسی ہے باجی آپ اللہ کا شکر میں ٹھیک ہوں اچھا تو یہ ہمارا یہ لسن ابھی پیسہ جا رہا ہے ادھرک اور لسن تاکہ اچھے طریقے سے ہم اسے پیس لیں اچھا ہم تو اس کو لنگری کہتے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اسے سل بٹا کہتے ہیں اور سل بٹا ہوتا ہے یا بٹا ہوتا ہے جو بھی ہے وہ اور پتہ نہیں کیا کہ اس کو کہتے ہیں آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے کیا اپنی زبان میں آپ لوگ کیا کہتے ہو ہم تو اس سے لنگری کہتے ہیں تو اوہو باجی کیا کہتے ہیں یار یہ تو آپ نے اس کو توٹ جانا تھا نا پھر ہماری دونوں کی سکتی آجانی تھی اچھا اس میں دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں ہاں اس میں باجی کیا لیں دھنیا بھی ڈالتے ہیں کہ پسا ہوا دھنیا جو ہوتا ہے وہ دوسرا گرین والا نہیں آپ کے پاس اپشنل ہے یہ چیز آپ نمک ڈالیں آپ اس میں پسا ہوا دھنیا ڈالیں دونوں میں اسے جو آپ ڈال لیں تاکہ آپ کے لرسن کے جویں یہ جو ہے بائے ادھر ادھر نہ نکلیں تو آپ اچھے طریقے سے اس کو آسانی سے پیس سکتے ہیں اور میں نے اس کے نیچے کپڑا بھی بچا لیا تھا اس وجہ سے آپ کو یہ جو ہے ہمارا پتھر ہے اس کا ٹوٹنے کا بھی خطرہ نہیں ہوتا اور کیونکہ ماربل لگا ہوا ہے نا تو اس وجہ سے دوسری بات یہ ہے کہ آواز بہت کام آتی یہ دیکھیں ان کو ہم نے پیس لیا ہے تو اب اس میں ہم اس کو ڈالیں گے اٹھا کے گوشت میں انشاءاللہ جی تو بھی فضی ہے میں نے ابھی جو لسن رکھ بیسا آپ کے سامنے یہ ہے میں اس میں ڈال رہی ہوں ڈال دیا میں نے دیکھیں الحمدللہ اب اس میں ہم ٹوٹن بھی کٹ کے اس کے اندر ڈال دیں گے اور مسالے جو ہے وہ ابھی میں ڈالنے لگیوں اس میں ہمیں ہمیں چاہیے پیسا ہوا دنیا ٹی سپون مجھے چاہیے پیسی وی لال مرچ میں نے اس میں ڈال لیا ہے اور ایک ٹی بسپون مجھے چاہیے پیسی وی لال مرچ ہلدی پاورڈر مسائلیں اپنی مرضی کے مطابق ڈال لیا کریں اپنی ٹیسٹ کے مطابق ہم جس طرح کھاتے ہیں ہم اتنے ڈال لیتے ہیں تو اب اس میں زیرہ جل جائے گا شکو کے لئے میں نے آپ کو بتایا ہوتا ہے پہلے بھی کی فیڈیو میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہمارا ابھی میں اس میں ٹوماٹر باجی کاٹ رہی ہی ہے تو ہم اس میں ڈالیں گے یہ دیکھیں میں نے اس میں ٹوماٹر دیا اب میں اس کو اچھے طریقے سے ہلا رہی ہوں بہت مشکل کی ہے پومک ملکک کرنے کے بعد پاہے پیلے پانی اھی پاہے تو پاہےہ سے متحد.'" اپنا پانی پانی پامی کھولے تلسلی strings اور پھر امیاد پانی کھول فیس بچگی Speaking پھلی پاہ پاہ راکہ میں پیدا پاہ ہماری ہماری۔ وہ میں��ے پاہ پانی کی یا ہے تو وہ ہے تو بھی یا اکی جب کیار ہے۔ میں نے میں کمیلی پین پاہ دیا ہے ہماری جب معلوم بھی گMS پھر ہمیں پھونڈ لیں گے ابھی میں اس پیو پر دیتی ہوں کیاب اور چمچ اس کے اندر سے نکال لیں گے جی تو بیورز یہ دیکھیں ہمارا پانی ڈرائی ہو چکا ہے اور اب میں اس میں آئل ڈالنے لگی ہوں میں نے آپ کو بتاہ تک ٹرماتر بھی گل جائیں گے اور پیاز بھی انشاءاللہ تو پھر میں اس کو آئل ڈال کے بھونوں گی تو ابھی میں نے اس میں آئل ڈال لیا ہے تو آپ جو ہے یہ جو آپ کو تھوڑے سے ٹرماتر نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ یہ بھی نہیں نظر آئیں گے جب یہ اچھے طریقے سے مسالہ بھون جائے گا اور ادھر میں نے تین سے چار مرچیں ہری مرچیں جو ہیں وہ میں نے دھوکے رکھ لی ہیں یہ بھی انشاءاللہ میں اس میں ڈالوں گی تو کٹ کے وہ اور میری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں سکپ نہ کیا کریں تو مجھے آپ سب کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے تو انشاءاللہ آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے مجھے سپورٹ کریں سبسکرائب کریں زیادہ زیادہ میری ویڈیو کو شیئر کیا کریں یہ دیکھیں میں نے اب اس میں مرچن کارٹ کے ڈال دی ہیں اور اب ہماری پالک بائل ہو چکی ہے اس کو ہم بیٹر کے ساتھ تھوڑا سا کر لیں گے گرینڈ کر لیں گے تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتے ہوں ابھی میں نے اس کو پالک بائل کر لیا تھا اب میں اس کو پیٹر کے ساتھ تھوڑا سا گرینڈ کر رہی ہوں دیکھیں اس کو آپ بھی تھوڑا سا گرینڈ کر لیا کریں تاکہ تھوڑی سی باریک ہو جائے گی اور پالک بائل ہو چکے بہت اچھی لگے گی بہت زیادہ گرینڈ کرنا تھوڑا سا کرنا ہے آپ اس کو گرینڈ کر لیں اس طرح اگر بیٹر نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ اسے جوسر مشین میں بھی کر سکتے ہو یہ دیکھیں تھوڑی سی میں نے اس کو گرینڈ کر لیا اب اس کو اتنا ہی گرینڈ کرنا زیادہ گرینڈ نہیں کرنا تو اب میں دیکھیں الحمدللہ یہ گرینڈ ہو چکی ہے اور ہمیں تو ہمیں کہہ رہی ہیں اس کو بہت زیادہ مہندی کی طرح نہیں گرینڈ کر لینا بہت زیادہ گرینڈ ہو جاتی ہے بہت بریف ہو جاتی ہے ہمیں موٹی موٹی ہی چاہیے تو اس کے لیے تھوڑا سا گرینڈ کرنا ہے ہلکا سا ادھر یہ مسالہ بھون رہا ہے تو جب یہ مسالہ بھون چاہے گا اویل چھوڑ دے گا یہ مسالہ تب ہم اس میں ڈالیں گے یہ میں نے تین عدد آلو رکھے ہیں ان کو کٹ کے دھوگے کٹ کے تو پھر میں اس میں ڈالوں گی اور پھر پالک ڈالیں گے گرینڈ جو ہم نے کر لیا اور پھر میں آپ کو ساتھ بتا ہوں یہ میں نے آلو کو واش کر لیا ہے اور یہ میرے بھائی کی فرمائش تھی وہ بہت شوکش آلو کھاتا ہوتا ہے تو اس نے کہا کہ اس میں آلو بھی ڈالوں تو میں نے اب تین عدد آلو اس کی فرمائش کے لیے لیے اور ان کو دھو لیا اب اس کو کٹیں گے انشاءاللہ تو ادھر جو ہے یہ مسالہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گوشت میں جو مسالہ بنایا تھا یہ بھونڈ چکا ہے اور اس نے دیکھ رہے ہیں آپ آلو چھوڑ دیا ہے تو تماتر بھی گل گئے ہیں الحمدللہ بہت پیاری سی لوگ اس کے نظر آرہی ہے تو اب اس میں ہم آلو ڈال کے بھونڈ لیں گے تو اس کے بعد ہم اس میں پالک ڈالیں گے یہ دیکھیں بہت افرد سی خوشبو آرہی ہے تو آپ میری ویڈیو کو پورا واش کیجئے گا سکپ نہیں کریے گا بڑی امید ہوتی ہے تو اللہ 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 آپ سب کو کامیاب کریں اور آپ کے ساتھ کے مجھے تو اب ہم اس میں پالک ڈال کے بھی اس کو بھون لیں گے بس تھوڑا سا اس کا رہ گیا ہے ہمارا تو انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں مجھے کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی دیکھیں دین گرین یہ خوبصورت لگ رہا ہے کلر یہ اب ہم پہنچ چکے ہیں اپنے لاسٹ پر اب آپ کو میں ڈش آؤٹ کر کے انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گی جی تو دیکھیں الحمدللہ یہ بالکل تیار ہو چکی ہے اور اس نے پالک نے اپنا آئل چھوڑ دیا ہے گوشت نے تو جب بھی کوئی بھی سبزی کوئی بھی ہنڈی تیار ہوتی ہے تو وہ آئل چھوڑتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ہنڈی ہو چکی ہے تیار ہو چکی ہے تو آپ اس کو چولا بند کر دیں لہذا میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں ہمارا یہ پالک گوشت کتنا مزیدار بنا ہے جی تو ویورز دیکھیں الحمدللہ ہمارا پالک گوشت بہت مزیدار اور تیار ہو چکی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میری ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کنا مت بولیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور مجھے دعاوں میں اپنی بہت زیادہ یاد رکھے گا اور اپنا خیال رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ اللہ حافظ